دوستو اگر آپ کا آدھار کارڈ دس سال پرانا ہے یا پھر اس سے بھی زیادہ پرانا ہے اور آپ نے آج تک اپنے آدھار کارڈ کو ایک بار بھی اپڈیٹ نہیں کرایا ہے تو آپ کو چودہ جون دو ہزار تیس تک اپنے آدھار کارڈ کو اپڈیٹ کرنا کمپل سری کر دیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اگر آپ چودہ جون دو ہزار تیس تک اپنے آدھار کارڈ کو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر کرتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے ایک روپے کا بھی چارز نہیں دینا ہوگا ادھروائز اس کے لیے آپ کو چارز دینا ہوگا چودہ جون دوہزار تیز کے بعد خراش کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے گھر بیٹھے اپنے آتھر کارٹ کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر جو آپ کا ایڈریس وغیرہ ہے آپ اس کو کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کسی بھی سینٹر پر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی بس آپ کو اس ویڈیو کو لاشتر دیکھنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑا بہت ہیلپول لگے تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائی کر کے جلدی سے جلدی میرے ایک ہزار سبسکرائیبر کمپلیٹ کرائیے تاکہ میں آپ کے لیے اسی طرح کا اور اچھا چھا کنٹینڈ اس چینل کے اوپر اپلوڈ کر سکوں تو چلیے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں سو فائنلی گائز ہم اپنے کمپلیٹر کی سکین پر آ چکے ہیں اب آپ کو آنا ہے کروم براؤزر کے اندر اور کروم براؤزر کے اندر آنے کے بعد آپ کو ٹائپ کرنا ہے مائی آدھار آپ یہ کام اپنے موبائل کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں فلال میں آپ کو اپنے لیپ ٹاپ پر کر کے دکھا رہا ہوں اور اس کے بعد جیسے آپ مائی آدھار ٹائپ کرتے ہیں تو آپ کو یہاں UIDAI کی جو ویب سائٹ ہے جو اس کا پہلا لینک ہے آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اور آپ کو مائی آدھار کی ویب سائٹ پر آ جانا ہے تو گائز یہ ہے مائی آدھار ویب سائٹ کا انٹرفیس جیسا کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ کو simply لاغ ان پر کلک کرنا ہے لاغ ان پر کلک کرنے کے بعد آپ کو ٹائپ کرنا ہے اپنا آدھار نمبر اور اس کے بعد آپ کو کیپچا کوڈ فل کرنا ہے اور سینڈ OTP پر کلک کرنا ہے پہنٹ جیسے ہی آپ کے پاس ایک OTP آتا ہے تو OTP کو enter کرنے کے بعد آپ کو login کر لینا ہے اور اسو آپ کو جو OTP receive ہوگا وہ آپ کے registered mobile number پر ہوگا جو کی آپ کے آدھار کارڈ کے اوپر لگا ہوا ہے اور اسو login کرنے کے بعد آپ کو جو interface ہے وہ کچھ اس طرح شو ہوگا simply آپ کو document update کا جو ایک option دیکھنے کو مل رہا ہے simply آپ کو اس پہ click کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو next پہ click کرنا ہے اور جیسے آپ next پہ click کرتے ہیں تو next پہ click کرنے کے بعد یہاں آپ کو سارا کا سارا process بتا جائے گا کہ آپ کو کس طرح سے یہ complete کرنا ہے اور آپ کو جو document upload کرنے ہیں وہ کون کون سے upload کرنے ہیں خیر دوسر میں یہاں آپ کو بتا دوں آپ کو یہاں دو document کی ضرورت پڑے گی ایک identity proof کے لیے ضرورت پڑے گی اور ایک آپ کو address verification کی لیے الگ سے document کی ضرورت پڑے گی اور وہ کون کون سے document ہیں ابھی آپ ویڈیو کو آگے دیکھتے رہیے فیلال ابھی آپ کو next پہ click کرنا ہے so finally guys جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جیسے آپ next پہ click کرتے ہیں تو آپ کے آدھرکارٹ کی جو detail وغیرہ ہے آپ کا نام آپ کا جو gender ہے اور آپ کی جو date of birth وغیرہ ہے آپ کا address وغیرہ وہ سارا کا سارا آپ کو یہاں show ہوگا simply آپ کو اسے verify پہ tick کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو next پہ click کر دینا ہے اب دوستو یہاں آپ کو document upload کرنے ہے جس کا size جو ہے وہ 2MB سے زیادہ نئی ہونا چاہیے اور جو document ہے وہ یا تو jpg میں ہونا چاہیے یا پھر png میں یا پھر pdf format میں ہونا چاہیے تو سب سے پہلے یہاں آپ کو جو آپ کے identity proof کے لیے document upload کرنا ہے آپ کو اسے select کرنا ہے کہ آپ کس طرح کا document upload کرنا چاہتے ہیں فلال یہاں آپ کو کافی ساری list دیکھنے کو مل جائے گی فلال یہاں پر چلئے میں pen card کو select کر لیتا ہوں آپ کے پاس جو بھی document ہو آپ اس کو یہاں پر select کر سکتے ہیں فلال چلئے میں اس پہ okay پہ click کرتا ہوں そして okay پہ click کرنے کے بعد یہاں آپ کو upload document پہ click کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں آپ کو continue to upload پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو document کو select کرنا ہے فلال میں نے یہاں پر doc کے نام سے ایک folder بنا دیا ہے اپنے laptop کے اندر جیسا کہ ابھی آپ دیکھنا یہ ہے میرا pen card تو فلال میں یہاں pen card کو select کرتا ہوں so finally guys جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا جو pen card ہے وہ successfully upload ہو چکا ہے اب آپ کو address proof کے لیے الگ سے ایک document upload کرنا ہے چلیے آپ اس میں کس type کے document کو select کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر read کر سکتے ہیں چلیے فلال میں یہاں پر اپنے credit card کا statement اس کو upload کر دیتا ہوں تو guys یہاں میں نے اپنے credit card کا statement اسے upload کر دیا ہے اور اس کے بعد جو term and condition وغیرہ ہیں آپ ان کو accept کیجئے اور اس کے بعد آپ next پر click کر دیجئے اور اس کے بعد آپ کو ok پر click کرنا ہے اس لیے آپ کو submit پر click کر دینا ہے so finally guys جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو ہمارا transaction status ہے وہ successfully ہو چکا ہے کل ملا کے ہم نے اپنے آدھار card کو successfully update کر دیا ہے اور اس کے بعد یہاں سے آپ اپنی acknowledgement slip بھی download کر سکتے ہیں چلیے فلال میں اس کو بھی download کر لیتا ہوں جو کی pdf format میں ہوگی اور آپ یہاں go to dashboard پر click کر کے اپنا جو status ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو جیسا کہ دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی request کو dashboard کے اندر اور یہاں پر آپ کو ساری details دیکھنے کو مل جائے گی جو آپ کا srn, urn, eid, number وغیرہ ہے وہ باقی جو آپ کی date وغیرہ ہے وہ اور اس کے بعد جو آپ کا validation وغیرہ ہے وہ بھی آپ کو سارا کا سارا یہاں پر show ہو جائے گا اور اگر آپ نے acknowledgement slip اگر download نہیں کیے تو آپ dashboard پر آ کے پھر سے اس کو download کر سکتے ہیں تو کچھ اس طرح کے step کو فولو کر کے آپ کافی easily 14 june 2023 سے پہلے اپنے آدھار کارٹ کو update کر لیجئے تو دوستو فلال اس ویڈیو کے اندر صرف اتنا ہی تھا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ساتھی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بولیں تو چلیے فلال اس ویڈیو کو فنیش کرتے ہیں اور ملتے ہیں ٹھیک اسی طرح کی ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ